اللہو 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 قرآن کریم کی ایک آیت سن لیجئے جو سورہ نور کی آیت ہے آیت نمبر 31 وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ سورہ نور آیت نمبر 31 ترجمہ کیا ہے یہ شروع تو یہاں سے ہوتی ہے کہ قُلِّ الْمُومِنَاتِ يَفْزُزْنَ مِنْ اَفْسَارِهِنَّ اے حبیب مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہیں نیچی کریں پھر اس کے بعد اب قرآن نے ایک لس بتائی ہے کہ کن کن عورتوں سے نہیں کن کن مردوں سے ہجاب کرنا ہے ایک عورت کو اکلسٹ آ رہی دو سار پہلے بھی سورہ احضاب کی تشریح میں میں نے امام بارگاہ علی رضا کے ایام اعضا کے عشرے میں بہت تفصیل سے یہ بات اٹھائی تھی لیکن وہ ایک الگ موضوع تھا اس میں یہ ظہرہ کا یہ والا پہلو نہیں تھا جو آ جا رہا اسی کے لئے میں نے کہا کہ شاید میں پہلا انسان ہوں جو یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں دعویٰ بہت بڑا ہے شاید غلط بھی ہوں اپنے دعویٰ میں لیکن بہر آل ترجمہ یہ ہے اب عورت کا ہجاب مومنات سے کہہ دیجئے کل لن مومنات کہہ دیجئے مومنات سے تو آپ مومنات ہی تو ہیں نا جو ہی سن رہی ہیں لا یبدینہ زینتو ہنہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے یعنی مختصر بغیر ہجاب و پردے کے نہ جائے اللہ سوائے ان لوگوں کے ان کے سامنے بغیر ہجاب کے جا سکتی ہے لِبُعُولَتِ حِنَّا اپنے شوہر او آبائِ حِنَّا اپنے والد ہیں جس میں باپ دادا نانا او آبائِ بُعُولَتِ حِنَّا اور اپنے شوہر کے والد ہیں شوہر کا باپ دادا نانا سباگ او آبنائِ حِنَّا اور اپنی اولاد یا کوئی ہجاب نہیں او آبنائِ بُعُولَتِ حِنَّا یا اپنے شوہر کی اولاد یعنی سوٹیلہ بیٹا جس کی اگر کوئی عورت سوٹیلی ماں بن رہی او اخوانِ حِنَّا اور بھائی بھائی کے سامنے ہجاب نہیں سکا بھائی یعنی سکے سے مطلب سوٹیلہ بھی چلے گا کزن نہیں او بنی اخوانِ حِنَّا یا جو تمہارے بھائیوں کے بیٹے ہیں بھتیجے جن کی تم پھپی ہو چچی نہیں پھپ اور بنی اخوانِ حِنَّا یا بہنوں کے بیٹے جن کی تم خالہ ہو یہ تو ٹھیک ہے بہت واضح شوہر اپنے والد ہیں شوہر کے والد ہیں اپنی اولاد شوہر کی اولاد یعنی سوٹیلی اولاد بھائی بھائی کی اولاد بہن کی اولاد اب بڑا عجیب لفظ آرہ یہ ہے لفظ زہرہ کی ایک تشریح اور نساءِ حِنَّا اور اپنی عورتوں کے سامنے بغیر حجاب جا سکتی یہ قرآنِ کریم کی آیت تفسیر و مفسرین و ترجمہ کرنے والے اور مشتہدین و فتوہ دینے والے کتنی اس پر بحث ہوئی کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے اور اپنی عورتوں کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی نساءِ حِنَّا اپنی عورتیں سورہِ نور آیت نمبر تھرٹی ون اور نساءِ حِنَّا اپنی عورتوں کے سامنے اعتراض یہ کہ ہونا چاہیے تھا اور نساءِ ان اور عورتوں کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی عورت کا عورت سے حجاب نہیں ہونا چاہیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عورت عورت کے سامنے جا کہ اپنی عورتوں کے سامنے بغیر حجاب کے جا سکتی یعنی دوسری عورتوں کے سامنے حجاب کے ساتھ جانا پڑے گا عورت کے لئے کہا جا رہا ہے اپنی عورتوں کے سامنے اب یہ لفظیں اپنی کا مطلب کیا اس میں میں نے کہا نا ترجمہ تفسیر اور پھر مجھتہدین کا فتوہ بہت اس آیت میں بحث ہوئی ہے اپنی عورتوں اب اس کے دو تین معنی ہیں میں اس وقت ڈائریکٹ فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجلس ہے یعنی مسائل کا سیشن نہیں سنیے اپنی عورتوں کے سامنے اس کے دو بہت مشہور معنی ہیں کہ اس سے مراد ہے مسلمان عورت غیر مسلم کے سامنے ہجاب کے ساتھ جانا یہ کہہ دوں کہ یہ عام حالات میں واجبات کا حکم نہیں یہ ایک نصیحت قرآن کی لیکن ابھی اس کا ایک پہلو آ رہا اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں اس کا مطلب اپنی عورتوں کے مطلب اپنی جانی بھوجی رشتہ دار پڑوسی سہریان ان عورتوں کے سامنے بغیر ہجاب کی جا سکتی ہے ورنہ دوسری مومنہ عورتوں کے سامنے بھی ہجاب کرنا اچھا اب یہ میں بحث میں نہیں پڑھتا ہوں کہ اصل کرجمہ کیا جو میسیج ہے وہ پہنچانا جو وجہ بتائیے امام ماصم نے کہ یہ اپنی عورتیں کیوں کا وجہ بتائیں کہا کہ جو دوسرے مذہب کی عورتیں ان سے یہ ڈر ہے یہ خوف ہے کہ وہ مومنہ عورت کو دیکھیں گی جو ہجاب والی ہے اور چونکہ ان کے پاس خوف خدا تو ہے نہیں وہ اپنے شوہروں کے سامنے جا کے اس عورت کے جسم کی تفسیر بتائیں گی عورت کے سامنے تو بھی ہجاب آ گئی نا اب وہ یہ عورتوں سے ڈر ہے جن کے پاس خوف خدا نہیں ہے جو خدا ہی کو نہیں مانتی یہ اپنے شوہروں کے سامنے جا کے ڈیٹیل بتائیں گی تفسیر بتائیں گی ایک مومنہ عورت کے بارے اور یہاں سے خرابیوں کا ایک دروازہ کھلتا ہے جس وجہ سے اسلام نے ہجاب کو لازم کیا عورت کی عزت کو بچانے کے لئے وہ دروازہ یہاں سے بھی کھلتا ہے کہ خود نہیں دیکھا اسلام احرام مرد نے لیکن اس کے گھر کی عورت نے اس عورت کی ایسی تفصیل بتائیں کیسے احترام ممبر بھی ہے اور احترام سیدہ بھی ہے جس سیدہ کا اللہ نے اتنا احترام کیا کہ سورہ دہر میں ہر نعمت جنت کی بتا دی ہوروں کا تذکرہ نہیں کیا کہ فاطمہ کے ہوتے میں ہوروں کا ذکر توہین ہے فاطمہ نہ ہوتا میں اس سے ذارہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا